اسلام علیکم ویورس آج ایک بڑی ہی اہم سکیم کے بارے میں میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں جو کہ گورمنٹ کی ایک ایسی سکیم ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو ایک نئی زندگی دی ہے میں بات کر رہا ہوں پنجاب روزگار سکیم کے بارے میں اگر آپ نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آرےڈی آپ کو کوئی بزنس ہے اس کو آپ لوگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا یہ سکیم جو ہے صرف اور صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے اگر آپ پنجاب سے ہٹ کے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور سکیم دیکھنا ہوگی جس کا میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ چینل پہ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن اس میں کافی کچھ ہے آپ کے لیے تو پورا ضرور واج کیجئے گا میں بات کر رہا ہوں پنجاب روزگار سکیم کے حوالے سے جو کہ ہر سکر پنجاب کے لیے شروع کی گی تھی تاکہ پنجاب کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کی شرعہ کو کم کیا جائے اگر آپ کے پاس بھی کوئی سکل ہے آپ اسے پریکٹیکلی فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر آپ کے پاس آر ای ڈی کوئی بیزنس کر رہے ہیں جو کہ چھوٹا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس تو آپ اس سکیم میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس میں آپ لوگوں نے حصہ کیسے لینا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون سا بینک آپ کو اس لون کے لیے فسیلٹی دیتا ہے مکمل تفصیلات ملیں گے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل اور صحیح طرح سے معلومات پہنچائی جا سکیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں اس سکیم کا نام ہے پنجاب روزگار سکیم اس سکیم کے تحت آپ لوگ ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک جب وہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں لون حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک آپ لوگ لون لے سکتے ہیں اب اس کی اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو یہاں پہ اس کی جو سائلنٹ فیچرز وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کی عمر بیس سے پچاس سال کے درمیان ہے تو آپ اس فسیلٹی کو اویل کر سکتے ہیں آپ کا جینڈر کیا ہے میل فی میل ٹرانس جینڈر کوئی بھی ہو اس کے لیے اہل ہے کوالیفیکیشن یہ ہیں کہ اگر آپ جنیورسی یا کالیج گریجویٹ ہیں اور آپ کے پاس انٹرپینور کا کوئی سکل ہے آپ اس کے لیے اہل ہیں ڈپلوما ہے کسی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کا ٹیفٹا کا یا وکیشنل ٹریننگ کا تو بھی آپ اس کے لیے اہل ہیں اس کے بعد ارٹیسین اینڈ سکلڈ ورکرز بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک شرط مست ہے کہ آپ پاکستانی ریزیڈنس ہونے چاہیے اور آپ کا جو سی اے نصیب پنجاب کا ویریفائیڈ ہونا چاہیے کسی اور سوبے کا نہیں چلے گا اس کے بعد بزنس کوئی بھی آپ نیو اور اگزیسنگ بزنس دونوں کو آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لون کی لیمت جو ہے وہ ایک لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پہ تک ہے لون کی جو بدت ہے وہ کم از کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ پاند سال کے لیے آپ حاصل کر سکتے ہیں چھ منت کا گریز پیریڈ بھی دی جاتا ہے گریز پیریڈ سے وراج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لون دیا جائے گا اس کے پہلے چھ ماہ آپ سے کوئی کس نہیں لی جائے گی اس کے بعد آپ کی پراپر ایک ساتھ شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ایکویٹی کتنی ہوگی یعنی کہ جب آپ لوگ لون لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ میل ہوں گے تو ایٹی ٹونٹی ریشو ہے یعنی کہ اگر آپ کا ایک لاکھ روپے لون اپروو ہوتا ہے تو اسی ہزار پہ بینک دے گا بیس ہزار آپ نے دینے ہیں اور اگر فی میل ہیں کوئی ٹرانس جنڈر ہیں ٹرانس جنڈر ہیں ڈیسیبل ہیں تو نائنٹی ٹین ہے یعنی کہ نمی ہزار بینک دے گا اور دس ہزار آپ کو دینا ہوگا سیکیورٹی کے بات کروں اگر آپ لوگ پانچ لاکھ روپے تک لون لیتے ہیں تو آپ کو صرف پرسنل گرنٹی کی بنیاد پر لون مل جائے گا لیکن اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں پانچ لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان تو آپ لوگ کو جب وہ ایک تھرڈ پارٹی گرنٹر کی ضرورت ہوگی جس کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لون کی اماؤنٹ کے برابر ہونی چاہیے یا پھر آپ کسی گورنمنٹ ایمپلائی کیا جب وہ لے سکتا ہے گرنٹی دے سکتا ہے جس کا سکیل جائے وہ سکیل ٹین سے اوپر ہونا چاہیے کسی بھی ایک بزنس مین کا بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں جس جو کہ ویل ریپورٹیٹڈ ہو کوئی ایک اچھا بزنس مین آپ لوگ اس کی جائے وہ کہہ لیں کہ دے سکتے ہیں گرنٹی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ دس لاکھ سے اوپر اور ایک کروڑ کے درمیان تک لون لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ جائے وہ تو کسی کمرشل انڈسٹریل اگریگرچل پارٹی پروپرٹی وہیکل ہیونگ کلین ٹائٹل اینڈ کلین ایکس ایکسپٹیبل ٹو دی بینک تو ایک آپ لوگ کو کوئی بھی اپنی پروپٹی کوئی ریزیڈنس کوئی اگریگرچل پروپٹی ہے آپ کے پاس کوئی گاڑی کوئی گھر کوئی بنگلہ کوئی کمرشل کوئی انڈسٹری کچھ بھی ہے وہ آپ کو از ایک سکیورٹی آپ کو ان کے پاس رکھوانا ہوگا اگر آپ لوگ پانچ دس لاکھ تک لون لیتے ہیں تو آپ کو چار پرسنٹ مارک اپ دینا ہوگا اور اگر آپ لوگ دس لاکھ سے ایک کروڑ تک لیتے ہیں تو پانچ پرسنٹ مارک اپ دینا ہوگا سیکٹر کی جہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کسی بھی سیکٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ آپ لوگ جو آلائنڈ سببٹ کریں گے بینک کوئی بھی اس کی اپلیکیشن کو قبول نہیں کرتا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیسے آپ نے اپلیکیشن سببٹ کرنی ہے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ دو ہزار روپے ہوگی اور وہ نان ریف فانڈیبل ہوگی آپ نے آج جانا ہے روزگار.psic.punjab.gov.p کے ان کی ویب سائٹ پہ آجانا ہے اپلیکیشن سائن اپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے اپنا فول نیم ایمیل ایڈریس آئی ڈی کارڈ نمبر کنفرم کرنا ہے دوبارہ آئی ڈی کارڈ نمبر موبائل نمبر ادھر پھر وہی موبائل نمبر پاسورڈ اور سیم پاسورڈ لگا کے کنفرم کر کے آپ لوگ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے اب میں آرادی اکاؤنٹ کریٹ کر چکا تو میں یہاں سے لگ ان کروں گا اس کو سائنن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ڈیش بوز آج آجائے گا یہاں پہ نئی اپلیکیشن اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ کچھ انسٹکشن آپ کے پاس آ جائیں گے جو آپ لوگ کو لازمی ذہن میں رکھنی ہے اپلیکیشن کو سببٹ کرتے ہوئے جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پچھر ہونی چاہیے کمپلیٹ فیس آپ کی اپنی جو اپلائی کر رہا ہے سی این ایسی کی فرنٹ اور بیک سائٹ کی کاپی آپ کی ایڈوکیشنل ڈگریز کی کاپی سونی چاہیے سکینڈ اس میں سیٹیفکیٹ ہو گیا آپ میں ٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر جو بھی آپ کی تعلیمی اسناد ہیں مجھ کی سکینڈ کرا کر رکھ لے اپنے پاس ایکسپیرینس لیٹر رکھ لیں اپنے پاس لائسنس 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 ہونا چاہیے اور ریجیسٹریشن وید چیمبر اور ٹریڈر باڈی یہ بھی ہونا چاہیے اگر اپلائی ہوتا ہے تو اس کے پاس سکینڈ کپی آف سکیورٹی ڈاکومنٹ جو بھی آپ سکیورٹی کی طور پر داکومنٹ دے رہے اپنے گھر کے گھر کے جو بھی آپ لوگ نے سکینڈ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو بنوالیں کنزیوبر آئی ڈی اور الیکٹرسٹی بل کی کنزیوبر آئی ڈی بھی ساتھ میں آپ لوگ نے لازمی یاد رکھنی ہے اگر آپ کے آفس کی ہے تو وہ بھی اپلائی بلوگ ہے پھر آپ کے نیم پر لگا ہوا ہے تو اس کی علیدہ سے چاہیئے لوگ نے جو ہے وہ آفس کا آس اس کے لاب کچھ اور بھی انفارمیشن جن کو آپ لوگ نے رکھ نا ہے تا کہ آپ لوگ اپلیکیشن کو تیگ طرح سے سابمٹ کر پائیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ لازمی حاصل کریں اس کے بعد کنزیومر آئی ڈی بجلی بل کی جو آپ گھر پہ جو آپ کا current address ہے وہ پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور کنزیومر آئی ڈی جو کہ آپ کے آفس پہ لگا ہے بجلی بل اس کی کنزیومر آئی ڈی الیکٹرزی بزنس انکم کتنی ہے آپ کا ایکسپینسز کتنی ہوں گے آپ کے ہاؤس ہولڈ کے ایکسپینسز کتنی ہوں گے اور آپ کی اگر آپ کوئی بزنس ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا منتھلی بزنس انکم کتنی ہے اس کے اخراجات کتنی ہیں ہمارے گھر کے اخراجات کتنی ہیں گورنمنٹ اپلائے کہ آپ سرکاری ملازم ہے نہیں جی کرس کی درخواست پار کروائی کے لئے بینک کا انتقاب تو صرف فیلال بینک آف پنجاب بھی آپ کو آف کر رہا ہے کہ آپ مطلقہ بینک ملازم میں میں بلکر نہیں ہوں پاکستان شہری کی شیط کی میں پاکستان کے رہنے والا ہوں ریائش کی شیط کی میں پنجاب کے رہنے والا ہوں کنٹینیو پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ نے سکیم سیلیک کرنی ہے پنجاب روزگار سکیم اس کو سیلیک کر کے کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آپ کی اچھ پر 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 آج گی اس میں ڈی کار نمبر ڈالا ہوگا اپلیکنٹ کا نام فادر نیم ڈیٹ آف ورث کنفرم ڈیٹ آف ورث جنڈر کیا ہے آپ کا ڈومی سائل اگر ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر لگانا ہے جو کہ کمپل سری ہے یہاں پر ڈومی سائل تو آپ لوگ نے ڈومی سائل بھی یہاں پر mention کرنا ہے کہ اس ڈسٹرک کا ہے جہاں سے آپ لوگ select کریں گے gender آپ select کریں گے اس کے بعد شنگ card نمبر آپ کو یہاں پر mention ہوگا cnse ki issue date کیا ہے issue date دوبارہ آپ لوگ لکھیں گے شنگ card کے سامنے والے issue ki tصویر back side ki tصویر آپ marital status کیا ہے number of dependence آپ کے اوپر جو لوگ ان حصار کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے بچے وہ کتنے ہوں گے یا گھر میں کوئی اور ہے بچے لازمی بات نہیں کہ بچے ہو آپ کے والدین ہو سکتے ہیں بہن بھائی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی معذوری ہے تو آپ یہ mention کریں گے اس کے بعد یہ آجاتی qualification detail educational level تعلیمی قابلیت آپ لوگ نے یہاں پر mention کرنی ہے اس کے بعد تعلیمی ڈگری کی آپ لوگ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے آپ لوگ یہاں پہ mention کریں گے کہ آپ کے پاس کون سا اندر موجود ہے رہائش گاہ کی ملکیت کس کے نام پہ ہے وہ یہاں پہ آپ نے mention کرنی ہے آپ کا permanent address گیا ہے district کون سا ہے تیسیل کون سی ہے city کون سا ہے current address آپ کا کون سا ہے اگر جہاں سیلک کریں گے یہاں پہ وہ تینوں کی مختلف یہاں پہ نیچے پہ آ جائیں گے تو میرا یہاں پہ سولو ہے پروپرائٹرشیپ اس کے بعد کاروبار کا کیا نام ہے آپ کے ٹیکس نمبر کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں بزنس کس جلے میں کرتے ہیں تحصیل کون سی ہے بزنس سی کون سا ہے انڈس ٹھیک کی سی آتی ہے سیکٹر کون سا آتا ہے سب سیکٹر کرتے تو یہاں پہ آ سکتا ہے ٹوریزم ہے بک بینڈنگ ہے کمپوزنگ پرنٹنگ ہے ہوتل میں ویڈنگ سیکٹ کر لینے اگر نہیں آتا ادر پس لیک کر کی آپ لوگ نے وضاحت پیش کر دینی ہے ان کو کیا کام میں کرتا ہوں اس کے اندر اپنے کاروبار کام کرنے والے ملازمین کی تعداد کی نشاندہ یہ آپ لوگ نے کرنی ہے تجربہ بتانے کتنا سا ہمیرے اس کام کے اندر اگر آپ کے نام پہ گاڑی ریسٹڈ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ یس کر کے آپ لوگ نے یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر مینشن کرنا سواری کی کسی مینشن کرنی ہے گاڑی کی اس ٹائپ کی آپ کے پاس اس کے بعد ریجسٹریشن بک اپلوڈ آپ لوگ نے یہاں پہ کرنی ہے تو یہ آپ لوگ یہاں پہ مینشن کر کے آپ لوگ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اب لون کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جاتی ہے کہ تخمینے کی لاغت آپ نے بتانی کتنا ہے آپ اس میں کتنی شراکت دیں گے 20% 30% وہ آپ لوگ نے یہاں سلیک کر لینا ہے رقم آپ کتنی چاہیے آپ کہتے ہیں مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد کرد کی رقم کتنی ہوگی لون اماؤنٹ آپ کی کتنی ہوگی آپ کہتے ہیں جی مجھے 8 لاکھ روپے لون چاہیے ہوگا ظاہری بات ہے اس کے بعد ٹنور یعنی یہاں پہ آپ کی مسئلہ نہیں پرسنل گارنٹی ہے آپ لوگ نے پرسنل گارنٹر آپ اپنا نام cnac موبائل نمبر نیٹ ورث آپ کے جو بھی کل اصلاح سجاد کی تفصیل ات ہیں تیسری پالٹی کی زمان جا گورنمنٹ امپلائے جس کی زمانت شامل کر رہے ہیں اس کی آپ لوگ نے نام ریلیشن cnac data ورث موبائل نمبر cnac کی فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ نیٹ ورث اماؤنٹ اور نیٹ ورث سٹیٹمنٹ یہ آپ لوگ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پروجیکٹڈ منتلی بزنس انکم آپ جو بزنس منشن کر رہے ہیں یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں اس کی منتلی انکم کتنی ہوگی آپ کے کوئی اور سورس آف انکم بھی ہے وہ آپ یہاں پہ منشن کرنے ہیں مہانہ کاروباری اخراجات آپ کے کتنے ہوں گے آپ کے گریلو اخراجات کتنے ہیں وہ آپ پتائیں گے یہاں پہ جو بزنس پلان بنایا گیا وہ آپ لوگ نے یہاں پہ اٹیش کرنا ہے اس کے بعد تجربے آپ یہاں پہ اٹیش کریں گے چیمبر یا تجارتی ادارے کے ساتھ لیسینز اگر آپ کا ہے تو آپ منشن کریں گے جو کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کوئی اور دستا وزاد ہیں تو آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے اور سیف اینڈ کنٹینیو پہ آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی کریٹ ہسٹری آجائے گی ریفرنس آجائیں گے آپ کس ریفرنس کے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریویو آپ اپلیکیشن کو ریویو کریں گے اور ایڈ دی اینڈ آپ اس کو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لے کیونکہ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ بزنس وید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ